جس طرح انہوں نے تمہیں نکال دیا تمہارے گھروں سے تمہیں اپنے گھروں میں واپس جانا ہے وہ قبضیں چھڑانے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ہم کیوں نہ جہاد کریں ہمیں ہماری اولادوں کو انہوں نے گھر سے نکال دیا اور ہمیں کس طرح سعوبتیں برداشت کرنی پڑی یہ کشمیر یہ برمہ یہ بہار یہ کاشدر یہ پیرس یہ پلغاریہ یہ قبروز یہ ترکستان روسی ترکستان ہے یہ فرانسی ترکستان ہے یہ پیرس کا علاقہ یہ حیدر آباد اس سب مسلمانوں کے علاقے تھے آج مسلمانوں کے اندر دین کی تڑپ اور وہ حمایت کم ہوئی حاج مسلمان نہیں کافر وہاں مسلمانوں کی قتل کی پلیننگز کرتے ہیں اور شریعت کا یہ مقصد ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی نے مارا ہو اور قبضہ کیا ہو قبضہ چھوڑانے کے لیے بھی جہاد کیا جاتا ہے اس وقت بھی جہاد فرض عائل ہوتا ہے جب دشمن لن ترانیاں کرتا ہے سرحدوں پہ چڑھ دوڑتا ہے اور اپنی آنکھیں دکھاتا ہے ایسی آنکھ کو نکالنے کے لیے اور یہ قدم توڑنے کے لیے کہ مسلمانوں کی حرمتوں کو پابال کرنے کی یہ جررت کو حق میں بکانے کے لیے پھر بھی سب پہ فرض ہو جاتا ہے یہ اب کوئی پیچھے نہیں رہے گا قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین ينونكم من الكفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَ وَعْدَلُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ ایمان کا دعویٰ کرنے والو وہ لوگ جو تمہارے سرحدوں پچھر دوڑیں اور تمہیں نیست و نبود کرنے کی یہ نکام خاش اور تمنہ لے کے آئے ہیں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَ ان کو نرمی نہ دکھاؤ ان کو پھر آڑے ہاتھ دھولو پتہ ان کو چل جائے کہ اسلام کی طاقت اور مسلمان کے اندر جررت و بہادری کیسی ہوتی ہے تیسرا وہ موقع جب جہاد فرض عائد ہوتا ہے ادھر مسلمانوں کی صفے ہیں دوسری طرف کافروں کی صفے ہیں پھر وہاں کوئی دوڑ کے نہیں جائے گا وہاں پھر ہر ایک کو ڈٹنا ہوگا اور اپنی جررت کے کرشمیں دکھانے ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی رحمت اور توفیر